ٹیکسٹ ایمنیسٹی سکیم 2018 جو کہ پارلیمنٹ آف پاکستان کی منظوری کے بعد 30 جون 2018 کی محدود مدت کے لیے بقاعدہ لاغو کر دیا گیا ہے جس کی بدولت کوئی بھی پاکستانی شہری دو فیصد سے پانچ فیصد ٹیکس ادا کر کے اپنی تمام انڈسکلوزد اساساجات کو قانونی شکل دے سکتا ہے اس سلسلے میں نئی میر جنرل سیکٹری آل پاکستان انجمنے تاجرہ کی قیادت میں لاہور کے تاجرہوں کے ایک وفد نے ریجنل ٹیکس آفیس لاہور میں کمیشنر لاہور ٹیکس آفیس آئیشہ امران بٹ اور اڈیشنل کمیشنر غزالہ حمید رازی سے ملاقات کی جہاں انجمنے تاجرہ کے وفد کو کمیشنر لاہور ٹیکس ریجن آئیشہ امران بٹ اور اڈیشنل کمیشنر غزالہ حمید رازی کی طرف سے بریفنگ دی گئی اس موقع پر لاہور ٹانٹی فور نیو سے بات چیت کرتے ہوئے اڈیشنل کمیشنر غزالہ حمید رازی اور جرنل سیکٹری آل پاکستان انجمنہ تاجرہ نائم میر اور دیگر شرکہ کا کہنا تھا جو ہے آپ کی انڈسکلوز جو آپ نے اپنی جائدات ہے اپنا پیسہ ہے جو اب تک ڈیکلیئر نہیں کیا ظاہر نہیں کیا آپ نے اس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لائے ہیں آپ کو اس کا سورس آپ کا ایکسپلین نہیں ہو رہا اس پر آپ پانچ پرسنٹ اگر ٹیکس دے دیں گے تو آپ سے نہ پوچھا جائے گا وہ پیسہ یا جائدات کہاں سے آئی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے وہ کوئی اکاؤنٹ رکھا ہے اور اس میں پیسہ ہے اس کا سورس نہیں پوچھا جائے پلس ایمنیسٹی یہ ہے کہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی پینلٹی کوئی نہیں لگے گی فرز کرے ڈپارٹمنٹ کو پتہ لگتا ہے ایک تو وہ نارمل ٹیکس ریٹ سے آپ سے پیسے لے گی پلس پینلٹی ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے اس اماؤنٹ پہ پینتیس پینلٹی ستر فیصد ٹیکس بن جاتا ہے وہ بہتر ہے یا فائی پرسنٹ دے کے آپ ہمیشہ کے لیے سکون پیس آو مائنڈ کے ساتھ جو ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ چونکہ کیش اکانومی ہے اور انڈاکومنٹیڈ ہے اس لیے یہ ایمنیسٹی کی ضرورت پڑی دوسرا یہ گورنمنٹ نے ٹیکس ایمنیسٹی سکیم دی ہے جس کے تحت ہمارے جتنے بھی ڈومیسٹک اور فارن ایسٹڈ ہیں ہم ان کو جو ہیں وہ وائٹ کروا سکتے ہیں ظاہر ہے یہ وہ ایسٹڈ ہیں جو انڈیکلیرڈ ہیں اور انڈیکلیرڈ ایسٹڈ جو ہوتا ہے ہر انڈیکلیرڈ ایسٹڈ جو ہوتا ہے وہ چوری کا نہیں ہوتا ہے پہلی تو بات یہ ہے وہ جو مانا ٹیکسوں کا ایک پچیدہ نظام ہے اس پچیدہ نظام سے جو لوگ فرار اختیار کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی جو پراپٹیز یا ان کا جو پیسہ ہے وہ جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے اور لہٰذا اب اس کو وائٹ کرنے کے لیے مختلف حکومتیں جو ہیں اور مختلف ممالک میں اس طرح کی ایمنیسٹی سکیمیں دی جاتی ہیں اور اس طرح پاکستان میں بھی دی گئی ہے ٹیکسٹ ایمنیسٹی سکیم پر لاہور کے تاجروں نے مختلف آرہ کا اظہار کیا ایسی سکیمیں وہ حکومتیں جو خود کرپٹ ہوتی ہیں اور اپنے لوگوں کو کرپٹ کرتی ہیں وہ نجائز پیسہ انہوں نے کالا دن ان کے پاس ہوتا ہے ان کے لیے یہ ریائت دے دی دیں دو پرسنٹ دے دیں پانچ پرسنٹ دے دیں اور جو اپنا وہ وائٹ کرا لیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں یہ سکیم ہونی نہیں چاہیے تھی سکیم آئی ہے بعض لوگوں کے لیے تو بہت اچھی ہے مگر جو یہ کالے دندہ کو وائٹ کرنے کے لیے انہوں نے بیجی ہے یہ سراسر زیادی کی گئی ہے گولڈ می نے جو لوگوں کے میند کرتے رہے ہیں کاروپا کرتے رہے ہیں انہوں نے اپنا رفیہ دار کیا ہوا ہے جو یہ بلیک منی جو جنرل جس کوم میں جو ایم بی ایم بی ایم ایم نے جو کٹھا کیا انہوں کو وائٹ کرنے کے لیے یہ موقع دیا گیا ہے میں دوں کہ یہ جو امیسٹی سکیم ہے یہ نان فائلر کے لیے تو یہ فائدہ ای فائدہ ہے کیونکہ فائلر نے چالی سال تیس سال پچی سال ٹیکس دیا وہ بیچارہ پچی سال سے پھسا ہوا ہے نان فائلر جو ہے وہ چالی سال اس نے چوری کی ہے کالا دھن چپایا ہے گورنمنٹ کا پیسہ ٹیکس بچایا ہے جو اس نے ملکی ریبیلیو میں اکرشا ہونا تھا جس سے ملکی معاملہ چلنے تھے لیکن وہ نہیں چل سکے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کی نا اہلی ہے جب ادارے تباہ ہوتے ہیں ادارے فائل ہوتے ہیں تب یہ سکیمیں آتی ہیں ٹیکسٹ امینسٹری بل سے جہاں تاجروں کو ٹیکس پی کرنے میں آسانیگی وہیں پاکستان کے ٹیکس پیرز میں بھی اضافہ ہوگا کیمرمن شاہد اقبال کے ساتھ محمد ارشدگل لاہور 24 نیوز لاہور